جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کے لیٹ جاتا ہے ہوا کے تیز چھوکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینہ اپنے بچے چھوڑ کر کوئے کی ہنڈوں کو پرو سے تھام لیتی سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے پہنچ ہماری ضرورت ہے ہمیشہ میں نے آئی ایس پی آر کے لیے بہت کام کیا ہے مگر پہنچ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے ہم بھی اس کی ضرورت ہیں جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر وہ کس پہ حکومت کریں گے سب کچھ ہے اس صوبے میں کسی چیز کا نام لیں وہ اس صوبے میں مگر گلوچستان کے لوگ بدخدمت ہیں کہ ان کے ساتھ بڑھتا ہو اچھا ٹھیک ہوا تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے ایک چوران چوراسی سال کے نوجوان لڑکے کو بلایا ہے اس کا نام ہے انور مکسور وہ لے جا آیا ہے لے جا چاہیے گلائیں ابھی نہیں ابھی وہ آ رہا ہے نا سنو 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 بڑی مشکل سے لائے ہوں تو تب آپ لوگ کھڑے ہوں گے میں بھی کھڑا ہوں گا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور بات سنو بات سنو اہاں تو کھواٹین و عزت گلز و بھائز ہمہ چلو انور مکسود ہیں ہمیں سارے اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ تمہارا ایک بہت بڑا آرٹسٹ جو مرضی ہے لیکن تمہیں پتہ ہے کہ چوراسی سال کے نوجوان لڑکے کو کیسے سننا ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم خواتی نظرات میرا نام ادنان صدیقی ہے اور آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے میں آپ کو جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں مگر مزیدار بات یہ ہے کہ جو میرے ساتھ اس وقت جو صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا نہ ان کو بولنا آتا ہے نہ ان کو لکھنا آتا ہے نہ ان کو پڑھنا آتا ہے آئیے اینی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بولنا لکھنا پڑھنا کیوں بھول گئے ہیں اسلام علیکم خواتی نظرات بات یہ ہے جو ہے زباہ پہ دل کو نہیں اس سے پائدہ جو دل میں ہے وہ لا نہیں سکتے زبان پر تو اب یہ میں لکھنا ہوں اب یہ بھی لکھتا ہوں میں اور اگر یہ پروگرام آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی پلیز اگر آپ خاموشی سے سنیں گے حضور مقصود صاحب کو تو آپ مزہ اٹھائیں گے اس کا مطلب مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کوئی تو شور کر رہا ہے کوئی تو شور کر رہا ہے بات یہ ہے کہ اگر میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میری گلابی پر خراب ہے اگر یہ پروگرام شاہ صاحب سرحد میں رکھتے پنجاب میں رکھتے سن میں تو میں نہیں آتا میں صرف بلوچستان کی وجہ سے آیا ہوں اور میں آیا ہوں سن سے وہی میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سن سے آئے ہیں بلوچستان کے لئے کوئی پیغام لے کر آئے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں جی ام سید جب سن سے پہلی مرتبہ بلوچستان آئے تو انہوں نے کہا تھا میں ایک مرتبہ پھر سسی کا پیام پنجوں کے لئے لائے ہوں اس دفعہ آپ کو بھول کر لیں تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ میں سسی کا پیام لے کے آیا ہوں آپ لوگ کے پاس سن سے تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ مشکل دور ہے مہنگائی ہے پریشانی ہے مگر چند لوگوں کو امید ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے اب وہ چند لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ چند لوگ ہیں مگر امید ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ امید ہے کہ حالات انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے اور جب تک شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان وہ اس طرح کی ہنگامیں کڑاتے رہیں گے جناب شاہ صاحب کے لئے بہت فربور تالیا جناب اور یہ واقعی یہ شاہ صاحب کی کابشیں ہیں جس کی وجہ سے میرا تو پہلی دفعہ آنا ہو رہا ہے بلوچستان اور خاص طور سے کوئٹا بڑا اچھا لگا اتنے رنگ کے گلاب میں نے آج تک نہیں دیکھتے تھے جتنے رستے میں دیکھ لئے اور یہاں بھی آپ لوگ گلاب کی طرح کھل رہے ہیں انگر صاحب جو سب سے مزیدار بات بہت سے آپ کے فین آپ سے گلا کر کے بیٹھے میں وہ کہتے ہیں ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ٹی وی کے لئے کچھ لکھا نہیں ہے کوئی ڈراما نہیں لکھا کیا وجہ ہے اس کی کیوں اتنان میں مزاہ لکھتا تھا زیادہ تر مگر اب مزاہیہ ڈرامی صوبائی اور نیشنل اسیمبلی میں ہو رہے ہیں تو ان کو دیکھ دیکھ کے میں ویچے ڈرامی تو نہیں لکھ سکتا اس لئے میں نے تھوڑا وقفہ دیا ہے نہیں آپ گائے بگائے آپ سٹیج کے لئے تو لکھتے رہے ہیں بہت سارے ایسے پروگرامز بھی آئے جس میں آپ ہی کا ڈراما تھا انگن ٹیڑا با ملائزہ با دب با ملائزہ الف نون ففٹی ففٹی یہ تنز و مزاہ ایک معاشرے کے ساتھ جڑا رہتا ہے اب ایسا کیوں کہ ختم ہوتا جا رہا ہے اگنان واپس آئے گا ایک تھوڑی تہذیب کی کمی ہوئی ہے انشاءاللہ حالات بدلیں گے دن صدریں گے تو وہ تہذیب قلم میں بھی آ جائے گی پھر لوگ لکھیں گے جناب یہ بتائیے میں نے اکثر آپ کو سیاہ رنگ میں دیکھا ہمیشہ سیاہ لباس پہنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں چودہ اگست 1947 سے آج تک یوم سیاہ منا رہا ہوں اس کا جواب تو آپ کو ملی گیا ہے خیر میں سے بالکل اس ماحول کو چینج کرتے میں کچھ اور سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ کہیں اور نکل جائیں گے میں چاہتا ہوں وہاں نہ جائیں آپ یہ بتائیے کوئی کھیل پسند ہے کھیل کھیلتے ہیں پکٹ کھیلتا تھا اچھا ہاں مگر بہت اچھی کھیلتا تھا میں مشتاق عاصف اقبال کے ساتھ کھیلتا تھا مگر چونکہ میں تعلق کراچی سے ہیں اس کی ٹین میں نہیں آیا آج کی سیلیکشن جو ہونے والی ہے جو ابھی ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھلنے جا رہے ہیں کیا امید ہیں آپ کی اس سے امید تو میں خیال میں میں دعا کر رہا ہوں کہ نہ ہو نہ ہو اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو بہت دور سے آنا پڑے گا ویسٹ انڈیز بہت دور ہے اب جو ٹی ٹوینٹی ہے نا اس کی اپروچ بدل گئی اگر آپ انڈیا بھی پی ایس ایل دیکھ رہے تھے دو سو نووے رن دو سو اسی رن وہ جو پہلے چھے اوبر ہے نا اس کے اندر اسی رن بن جاتے ہیں ہمارے یہاں سیم ایوب کو شوق ہے جلدی آؤٹ ہونے کا ایک چھکا مار کے وہ پھر پلک کرتا ہے وہ سیڈی کیچ بابا رازم کل کے میچ میں بازرن تین بولوں پہ تین چھکے مارے بہت بڑا پنی بابا رازم اس وقت سب سے اچھ اپنے ہے مگر اپروچ ٹی ٹوینٹی والی نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کے حالات ویسے نہیں ہوں گے جیسے ہونے چاہیے دیکھیں ہم کو ہر میچ اللہ جتا تھا اور انزمام یوسف جی اور مشتاق سکلین یہ سب اللہ کے قریب ہیں اگر یہ دعا کریں گے تو ہم جیت جائیں گے میں نے سنا ہے کہ یہ آفٹر شیف کا بڑا استعمال کرتے ہیں یہ سارے جن کا آپ نے نام لیا ہے میں ان کو توفے میں لوگ آفٹر شیف لوشن دیتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی وہ اس کی زکاة دے دیتے ہیں ان کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں اچھا بات سنیں یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں بیٹا ہم لوگ جو ہیں میری عمر کے لوگ ہم لوگ بجرم ہیں آپ کے ہم نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا صرف ہم لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں حکومت میں آتے ہوئے جاتے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو بہت کچھ دیا ہے یہ مشینیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں یہی آپ کا مستقبل ہے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے اب تو ایسے ایسی چیزیں آگئی ہیں کہ آپ کی ساری ریسرچ آپ کو خود بخود مل جاتی ہے آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں تو بس پہ بیٹھ کے یوریورسٹی جانا پڑھتا تھا کوئی کتاب پڑھنے کے لیے تو یہ زمین جو ہے ہماری گلوچستان سب سے بڑا صوبہ اور سب سے خوبصورت صوبہ ہے اور سب کچھ ہے اس صوبے میں کسی چیز کا نام لیں وہ اس صوبے میں مگر گلوچستان کے لوگ پتخدمت ہیں کہ ان کے ساتھ بڑھتا ہو اچھا کی ہوا جس دن آپ اپتا بڑھتا ہو تو آپ کو خود کرنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو اور جو ہوگا آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ بجلی پانی اور ہوا پر کوئی قائد نہیں ہے وہ سب کے لیے براور ہے آپ صرف یہ ہے کہ جتنا اچھا صوبہ ہے اتر ہی اچھے آپ بن کے لکھائیں جو آپ بن سکتے ہیں ابھی آپ ابھی جب میں آ رہا تھا راستے میں تو جناب ابھی جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو آپ نے ان کی وجہات کے بارے میں کچھ کہا تھا آپ کچھ کہہ رہے تھے وہ بھی ان کو بتا دیجی آپ نہیں جتنے میں نے خوش شکل بلوچی دیکھیں مطلب اتنا تو پنجابی بھی نہیں دیکھا بہت خوش شکل ہے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ اور ایک جو ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندے سہرائی یا مردی کوہستانی اقبال نے لکھا بلوچی دان کی کیا چیز پسند ہے آپ کو آپ بات سنیں ابھی ہم لوگ سب آزاد ہیں ہم سب ہم سب آزاد ہیں تو جو لوگ سلاکھوں کے پیچھے ہیں ان کی بات نہ کریں تو اب یہ کہ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں مگر یہ کہ دعا کریں کہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب صاحبِ انصاف ہے خود طالبِ انصاف جب یہ وقت آ جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں مگر آپ ہی کو آ کے جانا ہے آپ کو پڑھنا ہے یہ زمین آپ کی ہے یہ ملک آپ کا ہے یہ آسمان آپ کا ہے آپ لوگ زندہ رہیں خوش رہیں اور ربتے رہیں پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں پاکستان کے لیے صاحبی صاحب آپ کو بلوشستان کی کیا چیز اچھی لگتی ہے مجھے کھویا پسند ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں کھویا تو پنجاب یا سرطکار کی سوغات ہے یہاں کہاں نہیں یہاں جو بندہ کھویا ہوا ہے مجھے وہ پسند ہے میں آپ سے کوئی سیدھا سوال کرتا ہوں آپ اس کا تیڑا جواب دے دیتے ہیں انور مقصود اسی لیے جانے جاتے ہیں میں جانے جاتے ہیں اقبال نے کہا تھا کہ میں کے میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگزش کھوئے ہوئوں کی جستویوں یہ اقبال نے کہا تھا اقبال صاحب تھوڑا سا سلسلہ چینج کرتے ہیں آپ کا اس طرف سلسلہ آنا کیسے ہوگا کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے آپ بینک میں پہلے گئے تھے اور بینک چھوڑ کے آپ اس طرف کیسے آگئے ہیں میں امتحان پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی کا میرے بہنوئی نے سفارش کی آگا صناب دی سے مجھے نوکری مل گئی کیونکہ بغیر سفارش کے مجھے ملازمت نہیں مل سکتا مگر مظالمت مل گئی مگر وہاں مجھے پتا نہیں تھا بینکنگ کیا ہوتی ہے تو میں جب بینک ایک بجے بند ہوتا تھا میں گھر آ جائے کرتا تھا ایک بجے آپ گھر آ جائے کہ بینک بند ہو گیا ایک مہینے بعد میری شکایت گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اصلی کام ایک بجے کے بعد ہوتا ہے تو میں نے بینک چھوڑ گیا میں پینٹ کرتا تھا میں نے پینٹنگ سے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں میری پیڈی ایکزیبیشن کی اب بھی میرے گھر کا خرچہ میری تصویروں پر چلتا ہے میں تصویریں بناتا ہوں اور وہ باہر بھگ جاتی ہیں سارے پھر میں ٹی وی کی طرف آیا جو مانا تھا بھٹو صاحب جانے والے تھے اور کوئی آنے والا تھا جو آنے والا تھا وہ بہت دن رہا بہت دن رہا ایک مرتبہ ایک پروگرام میں مجھے انہوں نے بلایا امران کو ٹریبیوٹ دے رہے تھے وہ امران ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا اور امران نے ریٹائرمنٹ لی دی تو ان کے بیٹے ایجادو لکھ صاحب میرے پاس آئے کہ والے صاحب امران کو ٹریبیوٹ دینا چاہ رہے اور آپ کو میزمان بنانا چاہ رہے مگر والے صاحب کو پہلے بھرانس کے سفیر کے پاس جانا ہے تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ پہلے امران کو آپ گولڈ میڈل دے لیں پھر چلی جائے تو پروگرام شروع با ساڑھے سات بجے ساڑھے آٹ بجے ان کو سفیر کے پاس جانا تھا میں نے بولنا شروع کیا تو وہ ایک بجے تک بیٹھے رہے ہیں اور پروگرام کے بعد مجھے بلایا اپنے گھر راولپنڈی میں گھر تھا ان کا اور ایک بڑی گاڑی جیسے پہلے کئی بیٹھا نہیں ہے اس میں وائرلیس وغیرہ لگے ہوئے پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئی ہے خود نکل کے آئے باہر آئیے اندر وہاں صدیق صالح صاحب سارے جنرل جتنے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے فرانس سفیر کے پاس جانا ہے آپ پانچ گھنٹے بطواس کرتے رہے تو میں پانچ گھنٹے بیٹھا رہا میں نے کہا سر آپ کتنے دن کے لیے آئے تھے نووے دن کے لیے آٹھ سال ہو رہے تو آپ کو تو آدھا تھے دیر تک بیٹھے تو انہوں نے کہا آپ میں سے کسی کی حمد ہے یہ بات کہنے کی جو انورنے کے لیے میں نے کہا نہیں سر چھوڑ دے تو وہاں ایک بگیڈیا صاحب تھے وہ غصے میں آگئے انہوں نے میرا گریوان پکڑا کہلے کہ آپ کو ہم بلاتے ہیں آپ بارڈر کراس کر جاتے ہیں تو میں نے کہا سر تنخواہ آپ کو ملتی بارڈر کراس کرنے کی جب آپ سے نہیں ہوتا تو میں کرتا ہوں مگر میں جان دیتا ہوں ان سپاہیوں پر جو ہماری خاطر سرط پر جانے دے رہے ہیں روزانہ آپ پڑھنے اخبار میں کہ کوئٹا میں سرط پر پنجاب کے بارڈر پر سپاہی شہید ہو رہے ہیں کس لیے؟ کس ہمارے لیے کر رہے ہیں تو پہنچ ہماری ضرورت ہے ہمیشہ میں نے آئی ایس پی آر کے لیے بہت کام کیا ہے مگر پہنچ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے ہم بھی اس کی ضرورت ہیں جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر وہ کس پہ حکومت کریں تو لہٰذا دونوں کی دوستی بہت ضروری ہے اور چھتر بر سے چلی آنے میں ایک فضا ایسی مقدر ہو گئی ہے جس میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی سعودیہ کے ابلی اہد نے آنے سے منع کر دیا یہاں اب مجھے لگ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ میں آپ کا ایک نام آتے ہی ایک اور صاحب کا نام یاد آتا ہے زہد میں مروم مہین افتر صاحب مہین افتر کیا بات ہے جی آپ نے لوز ٹاک ایک عرصے تک کیا ان کے ساتھ میں نے اسٹوڈیو ڈھائی اسٹوڈیو پونے تین اسٹوڈیو پونے چار شو ٹائن انور کے ساتھ انور کے ساتھ میں نے بتیس برس کام کیا جہاں یہ اتنے تنز و مزاک ہیں اور اتنا ایک سیریس پلے ہارف لیٹ مہین کے ساتھ میں نے گیارہ پلیس کی ہے مگر مہین کو سکرپٹ جائیے تھا بہت اداکار بہت بڑا تھا اسے سکرپٹ مل جائے اچھا سکرپٹ ہے تو مہین سے اچھا اداکار آپ کو نہیں ملے گا میں کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں مہین کے لیول کا کوئی اکٹر نہیں تھا کیا یہی وجہ ہے کہ مہین نہیں ہے تو وہ سکرپ بھی آپ نہیں لکھ رہے کسی اور کے لیے اگر مہین نہیں ہے اللہ ان کو جوائے رحمت میں جگہ تا فرمائے اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے لکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ اب وہ نہیں ہے یہ میں بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں مہین سے اچھے ایکٹر مل گیا آپ چاہتے نہیں ہے کہ یہ ٹی وی کے لیے کچھ لکھے ذرا اور جوڑ سے تالیہ بجائے مہین سے اچھا ایکٹر مل گیا ہے آج کل پھار بیکار ہے وہ تو اگلے ہفتے سے میں ان کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں آرے بہری گوڈ آپ یہ سپرائز رکھنا چاہتے ہیں نہیں آپ بتائیے شیخ رشید صاحب ہے وہ اداکار ہیں وہ بہت اچھے اداکار ہیں اور میرے سکرٹ پر بہت اچھا کام کریں گے آج بات یہ ہے کہ یہ عذابی پروگرام ہے جی جی اور کوئٹہ میں ہو رہا ہے اور ایسا حجوم نہ میں نے اسلامباد میں دیکھا نہ کراچی میں دیکھا نہ لاہور میں دیکھا آپ کو مبارک بات اور شاہ صاحب کو مبارک بات شاہ صاحب کو مبارک بات کہ انہوں نے شاہ صاحب ایک عجیب ہوئی بات دیئے یہ اللہ آدمی بناتا ہے شاہ صاحب کو تو جن وہ نے بنایا ہے اتنا حمد اتنی طاقت پر کسی انسان میں نہیں دے گی کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اب سوتے نہیں میں خانمد دو ہفتے سے جاگ رہے ہیں جاگ اس وجہ سے رہے کہ تھوڑے سین کے حالات خراب تھے اور یہ فیسٹیبل کرنا تھا مگر شاہ صاحب کو دعات دینا چاہیے کہ ان کی حمد ہے انہوں نے کر لیا اور اتنا بڑا فیسٹیبل کر لیا شاہ صاحب جیتے رہی ہے عزیز صاحب ماشاء اللہ آپ کا خاندان بڑا بلیس ہے فاطمہ سوریہ بجیا ہوئی آپ ہوئے احمد مقصود حمیدی صاحب ہوئے ایڈشنل چیف سیکیٹری سیند آپ کے صاحب زادے ہوئے ماشاء اللہ کمپوزر سنگر آپ تو پپیٹیر بھی ہیں ماشاء اللہ پھر زہرہ نگاہ ہوئی زبیدہ زبیدہ ہوئی جو زبردست ہماری لیبریٹی شیپ تھی پھر بی بی سی میں آپ کی ایک بہنتی سارک سارک اس کا کردٹ آپ کس کو دیتے ہیں آپ نے والد یا والدہ کو والدہ کس طریق ہے لحاظ میری والدہ والد کی والد کا انتقال تو بیالیس سال کی عمر میں ہو گیا تھا ہم دس بھائی بہن تھے صرف ماں نے ہم کو پانا اور ان سے میں کہہ رہا ہوں بلوڈستان بھی آپ کی ماں ہے اپنی ماں کا خیال کیجئے آپ کو زندگی کی ہر آسائش پہیا ہو جائے بلوڈستان آپ کا ہے اور پھر ہمارا ہے پہلے آپ کا ہے تو عورتیں رہیے جن لگائیے بس ایک بات کا خیال رکھئے بیٹا کہ سچ بولے سچ بولنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سچ بول کر آدمی بھول جاتا ہے کیا کہا تھا جھوٹ بول کر ساری زندگی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کیا کہا آپ سچ بولیں اور خوش رہے اس سے پہلے کہ ہم اجازت چاہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ زہرہ نگاہ کا اگر آپ وہ جنگل کے بھی کچھ قانون ہے وہ نظم سنا دے تو کیا بات زہرہ نگاہ کی ایک رضب ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کے لیٹ جاتا ہے ہوا کے تیز چھوکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوئے کی اڈوں کو پروں سے تھام لیتی سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جب ندی کے گیلے پانی میں بے کا گندومی سایا لرستا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی کوئی توفان آ جائے کوئی پلٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلیری صاحب چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے پھر اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ دانا و بینہ منصف و اکبر خدا و انداد میری میرے اس بلک میں اب جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کرتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے آخر میں اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام میں پیٹا میری عمر چوراسی برس ہے میں اب پیغام دے کے کیا کروں گا مگر میری دعا ہے کہ یہ صوبہ خوش رہے کھلے پھولے لوگ گھر آئیں واپس سب ملیں بیٹھیں ہسیں مسکرائیں اس سے بڑی دعا میں صوبہ کو نہیں دے سکتا بلوچستان زندہ بات آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی انگر صاحب انگر صاحب یہ یہ نوجوان اگر آپ کو دوبارہ بلائیں تو آپ آئیں گے اگر دوبارہ بلائیں تو میں جانگ نہیں کوئیٹا میں ہی رہیں گے بہت بہت شکریہ انگر صاحب اتنا thank you so much دوبارہ بہت شکریہ